السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیائی والمرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کیا ہم بستری کرنے کے بعد بستروں کو صاف کرنا اسلام میں ضروری ہے دیکھیں میری بہن اس سلسلے واضح ہونا چاہیے ضروری جو کہہ رہی ہیں آپ ضروری نہیں ضروری کا مطلب واجب و فرد ہوتا ہے تو واجب اور فرد نہیں ہے لیکن اس سلسلے میں جو طریقہ رہا ہے کہ اس کو جہاں کوئی چیز لگی ہوئی ہے اس کو صاف کر دیں اتنی حصے کو صاف کر دیں جیسا کہ ہم علمین آشد صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر دو سو اٹھاسی اور ابو دعوت تین سو اکہتر اور صحیح بن حبان تین سو انیاسی جو ہے ام المناشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کیاں کوئی مہمان آیا اور اس کو رات میں احتلام ہو گیا جو ہے صبح اس نے اپنے کپڑے دھولے جو ہے تو ام المناشہ کو جو خبر ملی تو انہیں کہا کہ اس کے لئے اتنا کافی تھا کہ جس چگہ پر لگا ہوا تو اتنا حصہ صرف دھول لیتا فَإِنْ لَمْ تَرَا اور اگر کوئی چیز نظر نہ آئے تھی تو صرف چھنٹے دے لینا کافی تھا وَلَقَدْ رَعِتُنِي أَفْرُقُهُ مِنْ صَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَحیح سَلَّمْ فَرْقًا فَيُسَلِّ فِيهِ اور میں حصول پال صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی لگ جاتی تھی تو اس کو کھرچ دیا کرتی تھی اور پھر اسی کپڑے میں اللہ کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے کھرچ دینے کافی ہوتا تھا دھلنے کی ضرورت نہیں پڑھتی تھی کھرچ کر کے اس کو صاف کر دیتی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اسی طرح مسیند احمد وغیرہ کی جو روایت ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح الجام ہے حدیث نمبر چار ہزار نو سو ترپن اور اسی طرح قصے جو ہے علی روا جل نمبر ایک صفحہ اکسو سبتان پہ پر جو ہے اس کو حسن قرار دیا ہے اور شیخ علیہ السلام علیہ وسلم نے تیمیانی مجموع الفتاوہ جل نمبر اکیس صفحہ پانسو نمازی پر اس حدیث کو جو ہے حسن کہا ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلط المنی من ثوبی بی ارقل ازخر ثم يسلی فی ویحطہ من ثوبی یابسا ثم يسلی فی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سے منی کو ازکر ہاتھ سے صاف کر دیتے تھے اور اسی میں نماز پڑھتے تھے پوچھ دیتے تھے اسے اور نماز پڑھتے تھے اور اگر کپڑے میں خوشک ہو جاتا تو اس کو رگڑ دیتے تھے رگڑ کر کے جو ہے جھاڑ دیتے تھے ثم يسلی فی پھر اسے میں نماز پڑھتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جاتا ہے کہ وہ رینٹ ناک کی رینٹ اور جو ہے تھوک کی طرح ہے یعنی منی جو ہے یہ ناک کی رینٹ بلغم ہے اور جو ہے تھوک کی طرح ہے اس میں صرف اس کو پوچھ دینا کسی کپڑے سے اور کسی یعنی اور اس کھر غاز سے پوچھ دینا صاف کر دینا یہی کافی ہے دیکھیں المحلال ابن حق جل نمبر ایک سے کا ایک سو چھویس اور جو ہے یہ قول ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اور اسی طرح غائط المقصود جو ہے جل نمبر تین سفہ تین سو بتیس تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا منی کے سلسلے میں یہ خطوہ تو بہرحال جو ہے اس کو دھولنا لازم نہیں اگر لگا ہے تو بہتر ہے اس کو صاف کر دیں کھرچ دیں وہ جو ہے جتنے حصے پر لگا ہوا ہے اتنا حصہ جسے اس کو زائل کر دیں یہ جو ہے حصے سلسلے میں اس کو بستر کو لے جا کے دھولا اور اس کو یہ کرنا یہ لازم نہیں ہے صلی اللہ عنہ نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہ